رب پا جی چیف منسٹر تھے اور تیرہ لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرنے کا پریاز تھا جو بی جے پی کے مدھائک تھے جب معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا تو سپریم کورٹ نے سپیکر صاحب اور اس سمیں سپیکر صاحب بھی بپیہ جی تھے یہ نرنے لیا کہ ان کے ایکشنز میلہ فائیڈے ہیں تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہی پرو ٹیم سپیکر کیونکہ ہماری سوچ یہ تھی کل تک جب ہم سپریم کورٹ میں گئے کہ جو کنونشن آج کے دن لاغو ہے لوگ سبا میں بھی لاغو ہے کہ تو جب ہم نے یہ بحث کی اور سپریم کورٹ کو یہ بتایا تو سپریم کورٹ نے کہا ہم سے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی اور سپیکر کو وہاں بیٹھایا جائے تو نشیت روپ سے ہمیں ان کو سننا پڑے گا نوٹس دینا پڑے گا اور اگر نوٹس دیں گے تو نیچرلی پھر کیا ہوگا کہ سنوائی پوسٹپون کرنی پڑے گی تو یہ وکلپ ہمارے سامنے تھا کہ پوسٹپون کروائیں یا ابھی ہم تو چاہتے تھے کہ چار بجے تورنت ٹرسٹ ووٹ ہو تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں کوئی پریکٹیکل سلیوشن ڈھونا جائے تو اس لیے ہم جب بحث کر رہے تھے تو اس دوران میں ایڈیشنل سلیچرز جنرل نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ ہم یہ پروسیڈنگز ویڈیو گریف لوکل چینلز لائف دکھائیں گی اور کیونکہ ہم ہماری مانگ تو کیول یہ تھی کہ جو ووٹنگ پروسیس ہے مددان کا جو پروسیس ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے پاردرشی ہونے چاہیے تو جب پروسیڈنگز ویڈیو گریف ہوں گی اور لائف فیڈ دیا جائے گا لوکل چینلز کو اور چینلز کو تو پھر اس میں کوئی ہمیں آپتری نہیں ہے کہ کوئی بھی وہاں بیٹھا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ چار تاریخ چار بجے آج ٹرسٹ ووٹ پہ مددان ہو تو جب یہ سٹیٹمنٹ اڈیشنل سولیسٹر جنرل سے آئی تو ہم نے کہا کہ ہم اپنی یاچے کہا کہ کوئی بھی پریئر پریس نہیں کرتے کیول اتنا کہیں گے کوئی اور اجنڈا نہیں لینا چاہیے اس دوران میں پروٹیم سپیکر کوئی اور اجنڈا آئیٹم نہ لے کیول اوٹ ایڈمنسٹر کرے اور اس کے بعد مددان ہو ٹرسٹ ووٹ پہ اور ڈیویجن ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن تو آ چکی ہے کہ ڈیویجن ہوگی اور چار بجے مددان ہوگا تو ہم نے کہا سپریم کورٹ سے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ہم کوئی اپنی پریئر کو پریس نہیں کرنا چاہتے یہ ہمارا رویہ رہا اور اس بات پہ ہم خوش ہے کہ سارا پروسیس پاردشی طریقے سے ہوگا اور جو جیتے گا وہی سکندر اب سنگوی جی کچھ کہیں گے اس کے بعد دیکھیں اس میں ایک بات سمجھنا اتیان تاوشک ہے جتری باتیں ہو رہی ہیں پچھلے چار پانچ دن سے ان کا مولودش کیا ہے مولودش ایک شبد ہے پاردرشتہ ٹرانسپیرنسی اس کے کئی آیام ہیں ایک تو جو بیٹھے بیقتی وہ نشپکش ہو اگر اس کی نشپکشتہ میں سندے ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی سیفگارڈ چاہیے وہ سیفگارڈ کا نام ویڈیوگرہی ہو سکتا ہے وہ سیفگارڈ کا نام ٹی وی ریکارڈنگ ہو سکتا ہے لائیو فیڈ دینا ہو سکتا ہے تو اگر آپ دیکھیں ہماری جو پرارتھنائیں تھی آج کی آچکہ میں اس میں سبھی پرارتھنائیں ایک شب میں سماویش ہو جاتی ہیں اور وہ شبد ہے ٹرانسپیرنسی پاردرشتہ تو جب ہماری دلیلوں کے دوران سوتہ یہ جب آفر ہوا تو نشت روپ سے ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں ہماری زیادہ سے زیادہ دلیلوں ہیں میٹ ہو گئیں اس شبد میں اور ہمیں جب یہ ادیش مل گیا تو اس کے بھرود جو ماننے نیائے ریشوں نے کہا وہ بھی ہماری بہت اتم کنسرن کی بات تھی اور وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کون چاہتا تھا ٹرسٹ ووٹ جلدی آپ کو یاد ہے رودگی صاحب نے کہا دس دن سات دن سوم وار کم سے کم سوم وار کے پہلے نہیں کریں تو یہ ادیش آج بھی نیائے ریشوں نے بولا کہ سب آپ دیکھ لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں جلدی یا بعد میں جلدی کون چاہتا ہے میرا باننا ہے کہ جلدی وہ چاہتا ہے جس کو اپنے اوپر وشواس ہے جیتنے کا تو ہم کسی بھی پناہ پہ آج کے چار بجے والے ٹرسٹ ووٹ کو ولمب نہیں کر سکتے تھے ولمبت نہیں کر سکتے تھے اس ادیش سے پلس جو پار درشتہ کا ادیش ہے جب وہ دونوں میں میل ہو گیا تو سوابھاویک ہے میں سمجھتا ہوں اور صحیح ہے کہ ہم نے باقی یاچیکہ کی کوئی بھی پرارتہ کو پریس نہیں کیا اور اس لیے انت میں نرنے یہ ہوا ہے کہ اس کا سمپون نرنے کیا ہے اپلبدی کیا ہے اس سب تین دن کے بھاگ دور کے بعد کیا اپلبدی ہے ہم نے ڈیڑھ دن میں وشواس مت کروایا ہے سیکرٹ بیلٹ کی جو انرود ہے اس کو نرست کروایا ہے کوئی نیتی کا نرنے نہیں لے سکتے ہیں وہ ایک دن کے سلطان رہے ہیں دوسرے دن کے سلطان بینا سلطنت کے رہے ہیں وہ کوئی اور ایجنڈا نہیں ہو سکتا اور پاردرشتہ کی پوری سیما ہے جب یہ سب کچھ ریکارڈ ہوگا تو اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جیت ہونے چاہیے گنتنتر کی گنتنتر کی جیت ہوگی جو بھی ہارے گا جیتے گا گنتنتری طریقے سے ہارنا جیتا چاہیے اسے جھٹکا کیسے ہے وہ تو چاہتے تھے کہ پندرہ دن کے بعد ہو جیسے گورنر صاحب نے عنومتی دی تھی پندرہ دن کا پھر مکل روتکی صاحب نے کہا سات دن کا دیجئے اور پھر کم سے کم سو موار کا دیجئے اور سپریم کورٹ کہا نہیں کل ہوگا اور اس کوئی بحث نہیں ہوگی تو جیت کس کی ہے اور ہار کس کی ہے لیکن ہے ہاں جب جب انہوں نے کہہ دیا ویڈیو گرافی ہوگی تو پھر پرو ٹیم کا مطلب ہی کیا ہے بدلنے کا جب صاف طریقے سے کون کہاں ووٹ کر رہا ہے کون کس کے پکش میں ہے وہ صاف تھارے دیش کو دکھایا جائے گا تو پھر پرو ٹیم کا تو معنی نہیں رہتا نا اس لیے ہم نے پریس نہیں کیا لیکن اس بات کا ہمیں دکھ ایک بات کا ضرور ہمیں دکھ ہے پر دان منطری جی ہمیشہ کہتے ہیں نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا ان کو یہ بھی کہنا چاہیے نہ خریدوں گا نہ خریدنے دوں گا یہ انہوں نے آج تک نہیں کہا یہی تو بات کہہ رہا ہوں میں نہ خریدوں گا نہ خریدنے دوں گا دیکھئے ایک سو سولہ تو ہمارے پاس ہیں یہ تو الیکشن کمیشن نے کہہ دیا اس میں تو کوئی شک نہیں ایک سو ٹھیک ہے نا اس میں کوئی شک نہیں اب اگر توڑے گا تو کون توڑے گا اس میں بھی کوئی شک نہیں کیسے توڑے گا اس میں بھی کوئی شک نہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں تو شک کہاں ہے وہ جو کہے نہ میں خریدوں گا نہ خریدنے دوں گا یہ بات مان لیچے آپ لائیو ٹیلی کاسٹ کا آج آپ کے پرشنے کا اتتر دے رہا ہوں میں آج ابھی ہماری آچیکہ کے بعد ہماری پرارتھنا کے بعد کیوں آفر کیا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آفر تو کل کر دینا چاہیے تھا پرسو کر دینا چاہیے تھا نی نی ایک منٹ آپ پیشن سبر رکھیں ایک ہے نا انگریزی میں کہا تو میں کے ورچو آٹو نیسیٹی یہ آوشکتہ وہ سمجھ گئے تھے کہ کوٹ بھی سمجھ گئی ہے یہ اتی آوشک جو ایک سدھان تھے وہ اتنا وہ سمجھ گئے تھے جو کوٹ بھی سمجھ گئی تھی اس لیے اور چیزیں کچھ نہ ہو نہیں تو ہماری تو پرارتھنا ہے ویڈیوگرپی کی دب انہوں نے یہ مان لیا یہ بات یہ بات آپ یہ نہیں سمجھے سوٹھ مانی گئی ہے یہ مانی گئی ہے ہماری آچکہ کے آدھار پہ یہ مانی گئی ہے ہماری مان کے آدھار پہ یہ مانی گئی ہے ہماری بار بار یہ کہنے سے کہ جو بھیکتی ہے اس پر سندھے ہے تو کم سے وہ سندھے کو کم کرنے کا ایک طریقہ بھیکتی کو ہٹاؤ بھیکتی کو نہیں ہٹاؤ تو پاردرشی روپ سے ویڈیوگرپی کرو تو یہی بات ہے نہیں ایسا ہے کہ رولز کے مطابق سپریم کورٹہ یہ بھی آرڈر ہے کہ یہ جو ووٹنگ دی مددان ہوگا یہ رولز کے مطابق ہوگا اور رولز کے مطابق ڈیویزن ہوگا اور نوٹیفیکیشن بھی آ چکی ہے کہ ڈیویزن ہوگا تو اس میں کوئی سندھے کی بات نہیں ڈیلی دورست پہنچ جائیں گے